بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست ڈکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اسلام آباد میں بہت بڑا مارکہ سیاسی دنگر سینٹ الیکشن سب سے بڑی سیٹ اور پورے پاکستان کے لیے اسلام آباد مرک سے نگاہ بن گیا ہے دراصل یہ عبدالعفیس شیخ اور یوسف رضا گلانی کا مقابلہ نہیں بلکہ یہ سابق وزیر اعظم کا موجودہ وزیر اعظم سے مقابلہ ہے یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی کا ایک طرف تو یوسف رضا گلانی اس دور کے وزیر اعظم تھے جس دور میں جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں یہ ان کے بھی وزیر خزانہ تھے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اب چونکہ وزیراعظم عمران خان کی تربیت آئی تو یہ اپنے ہی اس وقت کے وزیراعظم کے مدد مقابل الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو گئے یہ تھا کانفیڈنس جو وزیراعظم عمران خان نے دیا چونکہ ڈیلیوری کا ایشو ہے اس وقت ڈیلیوری کچھ اور تھی آج کسی اور طرح کی ڈیلیوری ہے اس وقت کرز مسلسل لیے جا رہے تھے اور آج کرز مسلسل اتارے بھی جا رہے ہیں یہ فرق ہے اس دور میں اور اس دور میں دوسری بات میں آپ کو بتاؤ وزیراعظم عمران خان نے بھی اسلام آباد کی نشست کو یعنی کہ اپنے پسندیدہ اور فیورٹ امیدوار عبدالحفیظ شیخ کو جتوانے کے لیے باقاعدہ ایک سٹیٹیجی بنا لی ہے اور وہ سٹیٹیجی پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے دو روز پہلے بنی گالا میں جو بڑی میٹنگ ہوئی اس میں پلان ترتیم دیا گیا اور اب عبدالحفیظ شیخ تمام تر امیدواروں سے ملاقاتیں کریں گے ایک روز پہلے تو جہانگیر خان ترین سے ان کا رابطہ ہوا اور بڑی خبر بن گئی لیکن جہانگیر خان ترین ان کے دوست ہیں اور یہی کنفہ ہوا کہ جہانگیر خان ترین ان کے لیے جو جنوبی پجاب سے یا ان کے جو دوست ایمینز ہیں جو ناراض ہلکہ ہے اس کو وہ راضی کریں گے چونکہ عبدالحفیظ شیخ جہانگیر خان ترین کے دوست ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ میری پارٹی کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے تحریک انصاف سے ہے یہ اور میں دونوں صورتوں میں عبدالحفیظ شیخ کے ساتھ کڑا ہوں اب میں جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ خبر کیا ہے عبدالحفیظ شیخ آج سے شروع کر رہے ہیں ایک ہنگامی دورہ اس کمیٹی کے ساتھ جو کہ وزیراعظم نے تشکیل دی اس کمیٹی میں کون ہے آمی ڈوگر جو کہ تحریک انصاف کے چیف بیپ ہیں اور ساتھی وزیراعظم کے معاملے خصوصی پرائے آہ پانیمہ دی امور ہیں وہ ہمراہ ہیں اور ساتھی سیکرٹی جنرل تحریک انصاف آمی کیانی اور اس کے روا فواد چوزی شبکت میں مدر بڑے بڑے نام ہیں اس کمیٹی میں سپورٹیو نام جو ہے وہ وزیراعلا بھی ہیں مجاب کے عثمان بزدار اور کرنر مجاب بھی ہیں دوسری طرف خیبر پختونگوا کے سی ایم بھی ہیں اور کرنر بھی ہیں کرنر سندھ بھی ہیں جتنے بھی ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ اب رابطے شروع ہو گئے ہیں اور اس میں ملاقاتیں ان کی صبح اسمبلی کے ارکان کے ساتھ بھی کرٹسی میٹنگز تاکہ اپنے دیگر امیدواروں کے ساتھ بھی ان سے بات کریں تو آج سے بقاعدہ ہمراہی دورے شروع ہو گئے پیصلہ بات میں اشایت دیا جائے گا جو ایم این ایز جو ارکان اسمبلی تیسلا بات ڈیویجن سے ہے اور ساہی بات سے ہے ان تمام کو بلایا جائے گا اس زرانے میں مدو کر لیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سے ڈیس ہوگا ان کے ساتھ نشیست ہوگی اور عبدالعفیس چیکھ ان کو اپنا کیونکہ الیکشن لڑ رہے ہیں اپنا نکتہ نظر بتائیں گے اور پرام نیسٹر کا پیغام دیں گے اس کے بعد لاہور میں ہفتے کو یعنی کل ہفتے کو برنچ کے ٹائم پہ یعنی ساڑھے گیارہ بجے ایک بڑی میٹن بلایا گیا ہے تمام ارکان اسمبلی جن کا تعلق لاہور سے ہے اور تمام ارکان اسمبلی جن کا تعلق گجرہ والا سے ہے دونوں دویجنوں کے ارکان اسمبلی جو ہے ان کو بلایا گیا ہے گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر پنجاب کے ساتھ ان کی ان کا روائیتی ناشتہ ہے یا دوپیان کا کھانا مکس برنچ ہے اس ملاقات میں موجود ہوگی شبکت محمود بھی اور دیگر ان کی کمیٹی کے رفقہ ابتر رفیز شیخ آمیر کیا نہیں اور دیگر لوگ کمیٹی بیٹھے گی اور تمام ارکان جن کا تعلق بجرہ والا بیجنس ہیں ان سے ملاقات ہوگی اور انہیں وزیراعظم کا پیغام وزیراعظم کی اسٹیٹیجی اور امید وار کے بارے میں بتایا جائے گا اور باقی جو سپائی اسمبلی کے ارکان جو بھی بات ہوگی لیکن بڑا نکتہ ہے اس وقت اسلام آباد کا اور اس کے بعد اس کے بعد یہ تو ہوگے دو ڈویجنس ریجنس جو تحریک ازام نے تقسیم کی ہیں اور تیسری جو تیسرا ریجن جو ہے وہ شمالی سب سے پہلے نارت پنجاب کی بات ہوگی نارت پنجاب کی لوگوں کو پنجاب ہاؤنس میں 22 فیبرری کو بلائے گیا ہے اور 22 فیبرری کو ایک بڑی سٹنگ ہوگی پنجاب ہاؤس میں بغیدہ تینر ہوگا اشاریہ ہوگا اشاریہ میں گورنر پنجاب سی ایم پنجاب اور دیگر جو راکین قومی اسمبلی ہیں جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے ان کو مدعو کیا گیا ہے اس میں ایر ممکن ہے جہاں گیر خان ترین بھی شرکت کریں چونکہ یہ معاملہ ہے جنوبی پنجاب کا شاہ امود قریشی بھی ہوں گے نیگر بڑے بڑے نام ہوں گے آمیر ڈوکر اس کو ارینج کریں گے اور جنوبی پنجاب کے ارکانے اسمبلی جو ہے ان کے گلے شکل پر دور کیے جائیں گے براہ راست ان سے امیدوار کی ملاقات کرائے جائے گی اس کے بعد ووٹ کی سٹیٹیجی ووٹ کیسے ڈالنا ہے اس دن حاضری کی نہیں بنانی ہے یہ ساری باتیں اس میں تیہ پائیں گی کوئی امیدوار اسلامباد سے باہت دو دن پہلے سے آ جائے گا باہت نہیں جا سکے گا اور اس کے بعد تیسری سٹیٹیجی اس کے بعد بات ہوگی شمالی پنجاب یعنی یہ جو راول پنڈی اٹک میاں والی سرکوتہ یہ بہت اہم کئی ایمینیز یہاں دردن پر ایمینیز یہاں سے بلاؤنگ کرتے ہیں اور ان کی ازاز میں بھی تیس فیبرری کو شائعہ ہوگا پنجاب ہاؤس پہ اب دنگل ہے اس کی تیاریاں دنگل ہو رہی ہیں تیس فیبرری کو شائعہ ہوگا پنجاب ہاؤس میں اس میں بھی عبدالعفیس چیک اور کمیٹی کرکان موجود ہوگے اس کے بعد پھر مسلسل الیکشن تک کمیٹی متحرک رہے گی عبدالعفیس چیک کے لیے کئی سیرنڈرز میدان میں آئیں گے خیبر پختون خواہ کے لیے کچھ اور لوگ منتحب کیے گئے جس میں آدم غرط سواتی ہیں گورنر خیبر پختون خواہ وزیر اعلیٰ ہیں اور اس کے ساتھ دیگر جو ان کے پر بیس خٹک بھی بہت اہم کردار ادا کریں گے انہیں بھی پرائم باتے کریں گے اور ان سے ووٹ کا تقاضہ کریں گے ووٹ کا مطالبہ کریں گے ووٹ کا طریقہ کار ہے اتحادی سے بھی ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے ان کے پاس اور یہ کمیٹیاں بھی راہ ہموار کریں گی جی ایم کی ایم جی دی ای بلوشتہ روامی پارٹی اس کے رواہ مسلم ری کعب اور دیگر جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ معاملہ جو وہ تیہ پائیں گے اور ساتھ ہی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وزیر آزم نے کیوں عبدالعفیز شیخ کو میدار میں اتارا ایک تو عبدالعفیز شیخ کا پارلیوانی کمیٹیوں میں جانا ضروری بنتا تھا وہ بطور مشیر خزانہ الیکٹڈ نمائندے ہونے چاہیے تو سینٹ ایک بہترین فورم ہے جہاں سے وہ الیکٹ ہو رہے ہیں اور بغیر پیسے کی الیکٹ ہو رہے ہیں دیکھیں ایک میں بات کر دیتا ہوں فرض کیا اسلام بات کی قیمت اگرے ایک ارب بھی ہو فرض کیا امیران خان کی پارٹی کو ایک ارب مل بھی جائے پرائم نیسٹر امیران خان ایک ارب سے پارٹی کو کیا کریں کی جو دینے ہوتے یہ ضروری ہے میں بتانا چاہتا ہوں انتخاب کیوں کیا گیا انتخاب کیا گیا کہ اگر بولی ایک ارب بھی لگ جائے چھوڑیں عبدالعفیز جب سینیٹر بنیں گے اور اس آئی ایم 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 حکومت کی کرزے کی کرزے سے نجات عید لائیں گے اور اگر لائیں گے بھی تو ایک ارب کیا بولی ہوتی ہے ارپور ڈالر پاکستان کو فائدہ دیں گے یہ سوچ ہے عمران خان کی عمران خان کی رات کی بات میں بتا رہا ہوں پاکستان کے قومی خزانے کو ارپور ڈالر کا فائدہ پہنچانے کے لیے مداز مضبوط ہیں کئی رشتدار بھی ہیں لیکن مداز لگے گا تو پتہ چل دائے گا ابھی تک تو تحرین کے انصاف کی جو نشستے ہیں وہ ایک سو ستر سے زائد ہے ایک سو سی کا ایوان ہے اور اہمی ٹوگل تو کہتے کہ ایک سو سی کے ایوان میں 189 ہمارے ہیں اور 179 ہم لوگوں سے رابطے میں رہیں گے ٹکر خانسانی کو اجازت دیجئے گا آپ کو مزید میں اچھی خبر دوں گا کل اللہ نگے بار